سلام پیش کرنے کا کیا ایفٹیکٹس کیا آدھا بس وہاں جائے جب جب آپ مدینہ آتے ہیں جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں قبر کے سامنے کھڑے وہ کر کے کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر تھوڑا سا اور رائٹ میں ہٹیں اور کہیں السلام علیکہ یا ابو بکر الصدیق ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا اور رائٹ میں ہٹیں اور پھر کہیں السلام علیکہ یا عمر الفاروق ورحمت اللہ وبرکاتہ بس اتنا کہہ کر کے باہر نکل جائیں بس اتنا ہی ہے سلام اور یہ ذہن میں رکھی وہاں تین جالیاں ہیں لوگ یہ سمجھنے ہیں پہلی جالی میں ایک قبر ہے دوسری میں ایک ہے تیسری میں ایسا نہیں ہے فرشت جالی خالی لاشت جالی بھی خالی سنٹر والی جالی ہی میں تین قبریں ہیں اس کو ذہن میں رکھی وہ جہاں پہ نشان لگے میں گول سے پہلی جالی سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر ہے دوسری جالی سمجھتے ہیں تیسری جالی سمجھتے ہیں اپر فاروق اللہ وبرکاتہ تینوں قبریں بیچ والی جالی کے سامنے وہی جا کر کے سلام کرتا ہے اور ثورت اس عمرے کے بارے میں بتائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارا عمرہ قبر ہو گیا کہ نہیں ہوا ہمارا عمرہ صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا ہم نے سارا کچھ فیسے کیا جیسے لکھا ہوا جیسے بتایا کہ دیکھئے اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو چاہے نماز ہو اللہ کی حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کرتا ہے تو اس کو یقین لکھنا چاہیے کہ اس کا عمرہ صحیح ہے اس کا حج بھی صحیح ہے اس کی نماز بھی صحیح اس کی عبادت بھی صحیح ہے اب رحم عاملہ قبول ہونے کا تو اگر ہم اللہ کی حکم خون کے مطابق کوئی عمل کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق کوئی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عمل کرے قبول کرے گا اور ساتھ میں ہم دعا بھی کریں اے اللہ ہماری عمل کو قبول فرما ہمارے عمرے کو قبول فرما ہمارے حج کو قبول فرما ہمارے نمازوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ہم اللہ سے ماغنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر یقین دکھنا شک نہیں کرنا کہ اللہ تعالی ضرور ہماری بات قبول کرے گا اور یہ یقین کر کے ہم اللہ سے ماغے بھی کہ اللہ ہماری بات قبول فرما آپ سے ملکہ بہت حوشی ہوئی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گے میں بھی انشاءاللہ دعا ہوں گا آپ کو ضرور گیا رہا جزاک اللہ خیر